بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین ایک بات بڑے لوگوں میں طاقتور لوگوں میں بڑے ممالک میں انہیں میں قدر مشترک ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ اپنے مفاد کی خاطر ہر حد سے گزر سکتے ہیں ان کے لیے عوام یا عام لوگ کسی صورت میں کسی طرح بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے کئی چیزیں مسنچینی اور آٹا یہ جو مہنگا ہوا ہے یہ میں اس میں ہماری کتائی ہے میں مانتا ہوں اور میں یہ آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر میں پورا اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جو بھی اس میں ملوث ہوگا اور ہمیں پتا چلتا جا رہا ہے کون کون کس طرح کے طبقوں نے فائدہ اٹھایا اسے مہنگائی کر کے کسے فائدہ اٹھایا ہے ان ساروں کا ہمیں پتا چلتا جا رہا ہے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ایک تو ان کو کسی کو چھوڑیں گے نہیں ہم جنہوں نے مہنگائی کر کے پیسہ بنایا ہے لوگوں کے اوپر اور دوسرا ہم سسٹم انشاءاللہ ایسے لے کے آئیں گے کہ آگے سے پہلے سے ہمیں پتا ہوگا کہ کون سی چیز کی اگر کمی ہو تو ہم پہلے سے یا امپورٹ کریں گے یا ہم پہلے سے تیار ہوں گے اسے آپ کو یاد ہوگا کہ تیل کی قیمتیں پچھلے دنوں کم ہوئیں اس کی وجہ سے روس اور سعودی عرب کا تیل کا تنازہ تھا کہ وہ سعودی عرب روس سے اس کی سپلائی کم کرنے کو کہہ رہا تھا جنہوں نے نہیں کی جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بری طرح گر گئیں اب اس لاکٹ آن کی سیچویشن میں گری ہوئی قیمتوں سے ڈیویلپ ملکوں کو کوئی فرق نہیں پڑا اس کی مثال میری گاڑی میں بھی 110 لٹر پٹرول ابھی پڑا ہے لیکن لاکٹ آن کی وجہ سے آپ نہ کہیں جا سکتے ہیں نہیں کہیں آ سکتے ہیں اس لیے اس قیمتوں کو چاہے میں 90 روپے میں ٹینک بنوں یا چاہے میں 160 روپے لٹر میں اس کا کوئی فائدہ نہیں لیکن اب ان کی آپس میں جو نیگوشیشن ہوئی مفادات کی جنگ میں وہ پھر اپنی قدر مشترک جو پیسہوں نے نظر آیا انہوں نے اس قیمتوں کو بڑھانے کا ارادہ کر لیا اب اس سے یہ ہوگا کہ جو ہی قیمتیں بڑھیں گی تو جو ڈیویلپ جو ملک ہیں وہ تو بچ جائیں گے لیکن جو انڈر ڈیویلپ جو چھوٹے ملک ہیں جن کی ایکانومی مضبوط نہیں ہے وہ ان بڑی قیمتوں پر اپنی جو ایکانومی ہے اس کو نہیں چلا پائیں گے کرونا کی وجہ سے دنیا میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ایسے میں یہ تمام ملک بری طرح پس جائیں گے اور یہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا دوسری طرف اگر آپ پاکستان میں بڑے لوگوں کو دیکھیں آپ نے ایک رپورٹ پڑھی ہوگی جس میں جانگیر ترین کا نام آیا جس میں خسرو پرویز کا شریف فیملی کا اور اومنی گروپ کا ان سب لوگوں کے نام آئے مونس الائی کا بھی یہ وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے ان بڑے ممالک کی طرح اپنے مفادات کو سم نے رکھا ان کا طریقہ واردات آپ سنیں سب سے پہلے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بڑی تعداد میں چاہے وہ چینی ہو کیونکہ گنے کی کاشت کی بڑی ملے ان کے پاس ہے یا آٹا ہو یہ اسے سب سے پہلے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور وہ صرف پیپروں میں ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ تمام مال ان کے گوداموں میں پڑا رہتا ہے پیپروں میں یہ لوگ اسے دوسرے ملک ایکسپورٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس کی رسد بہت زیادہ ہوتی ہے بظاہر پھر یہ گورنمنٹ سے کہتے ہیں جب شارٹیج ہوتی ہے کہ ہم انہی ممالک سے وہی مال گورنمنٹ مہنگے داموں خرید کر جب واپس لاتی ہے تو انہیں اس کی صورت میں سبسیڈیز ملتی ہیں وہ سبسیڈی اور اس کے علاوہ جو ستاسٹ روپے کلو کی چینی ایک سو داس ایک سو بیس روپے بکتی ہے یا آٹا اسی طرح مہنگا ہوتا ہے اس کی بچت کو یہ لوگ زخیرہ اندوزی کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ بھرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اس طرح یہ طریقہ واردات سے یہ اب سے نہیں پچھلے پانچ سال سے کر رہے تھے عمران خان کی گورنمنٹ اگر اٹھارہ انیس مہینے کی ہے لیکن یہ واردات پچھلے پانچ سال سے ہو رہی اس میں خرب اور بیائی لوگ کما چکے ہیں اس کے ان لوگوں کی طاقت کا اندازہ دیکھیں کہ پنجاب میں اس وقت طاقت کے تین مراقض تھے ایک چانگیر ترین سا جو کہ آپ کے سامنے ازاد امیدواروں کو جہازوں میں ہلیکاپٹروں میں بھر کر لائے کرتے تھے دوسرے جنوبی پنجاب میں خسرو بختیار فیملی جو کہ مضبوط اتحاد سے گورنمنٹ کے ساتھ ملے اور یہ گورنمنٹ فارم ہوئی اور تیسرے نمبر پر چودری پرویز علائی اور ان کی پارٹی کہ جس طرح انہوں نے پنجاب میں اتحاد کیا تو گورنمنٹ وجود میں آئی یہ تینوں لوگ انتہائی مضبوط اور سب سے بڑھ کر شریف فیملی جو کہ تیس سال سے پنجاب میں ہولڈ رکھتے ہیں تاقتوار ہیں سندھ کی تیس ملوں کے مالک تیس ملنے چلانے والے اومنی گروپ جو کہ آصف علی زرداری صاحب کے فرنٹ مہن ہے اب آپ اندازہ کریں کہ پانچ تاقتوار لوگ جن میں کچھ لوگ وزیر خزانہ پنجاب ہیں کچھ لوگ اس حکومت میں وزیر ہیں کچھ لوگ اس حکومت کے بنانے کی مرکزی کردار ہیں کچھ لوگ جو حکومت میں تیس سال رہے ہیں اور کچھ لوگ جو سندھ کے مالک ہیں جب آپ کے جو محافظہ وہی لٹیرے بن جائے تو پھر اس ملک کا اس لوگوں کا کیا ہوگا عمران خان اکیلا رہ گیا عمران خان نے بڑی تین دنوں سے پریشر برداشت کیا لوگوں نے بہت پریشر ڈالا آپ کی پنجاب میں حکومت گر جائے گی مرکز میں حکومت کمزور ہو جائے گی لیکن عمران خان نے سارا پریشر لیا اور ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ کپتان واقعی دیانتدار ہے یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ جہانگیر ترین جیسا بندہ جس پر ایٹی ایم کے دعوے لگتے تھے خسرو بختیار فیملی جنہوں نے پورا جنوبی پنجاب ان کے حوالے کیا اور دوسری اچھو دی پرویز علائی جو کہ آج موف کرے تو ان کی پنجاب حکومت ڈامرڈول ہو جائے گی اور سب سے بڑھ کر شریف فیملی کے ساتھ کرونا کے دلوں میں کرائسس جبکہ سب لوگ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے میں اتحاد کریں اور زرد اومنی گروپ کا نام یہ واقعی عمران خان کی بہت بڑی ایک تاریخی جنگ میں ایسے کہوں گا اور یہ بہت مشکل ہے کہ ایسے مشکل حالات میں اتنا بڑا فیصلہ کرنا ہو اور ان لوگوں کو سم نلانا اب سب سے جو امپورٹن بات ہوگی کہ کیا یہ لوگ انصاف کے کٹیرے میں آئیں گے کیا اس طرح زخیرہ اندوزی رکے گی کیا اس طرح عوام پر جو مہنگائی کا ہمیشہ سے پریشر بنتا ہے وہ کم ہوگا یہ وہ تمام سوالات ہیں جو آگے ہمیں چل کر آگے پتا چلیں گے ویڈ 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 کرونا کے سسلے میں عمران خان نے ٹائگر فورس کا قیام کیا اس پر بڑا مزاق اڑایا جا رہا ہے لیکن پوری دنیا میں اگر آپ والنٹیئر سیٹ اپ کو دیکھیں تو یہاں پر ریجسٹریشنز ہوتی ہے ایک پروسس کے تحت لوگوں کو ان کے علاقوں میں والنٹیئرشپ بنائی جاتی ہے یہ والنٹیئر ریجسٹرڈ ہوتے ہیں تاکہ جب ان کی ضرورت پڑے ان لوگوں کو بلایا جا سکے پاکستان چونکہ بڑی عبادی نوجوان تب کے پر جو کہ کرونا کے لیے مدافعی نظام مضبوط ہونے کی وجہ سے فرنٹ لائن پر آ کر وہ کام کر سکتے ہیں اس ٹائگر فورس کا آپ حصہ بنیں بغیر کسی پارٹی بغیر کسی عقیدے مسئلہ کیا کسی قسم کی آپ سوچ کے بغیر صرف اور صرف پاکستان کا سوچتے ہوئے اس ٹائگر فورس کا حصہ بن کر غریب لوگوں کی مدد کریں ایسے میں یہ بڑا اہم کام ہے اور ان زخیرہ اندوز لوگوں کو پکڑوانے میں عمران خان کو خراج تحسین پیش کریں اور عمران خان اور اس طرح کے جو مضبوط لوگ ہیں جو ان کے خلاف مافیا کے خلاف اکیلے لڑنے ان کے ہاتھ مضبوط کریں آج کے پروگرام میں میرے ساتھ سیدھی اور کھری باتیں کرنے والے چودی غلام حسین صاحب جو اے ای آر وائی نیوز کی رپورٹر پروگرام میں سابر صاحب کے ساتھ سابر شاکر صاحب صاحب کے ہوتے ہیں آج ان سے وقت لیا ہے میرے ساتھ رہیں ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد صاحب اسلام علیکم یہ جو ابھی جانگیر ترین صاحب ہیں خسرو بختیار ہیں پرویز مونس علی کا نام آیا جو شگر کیسز میں اپنے شریف فیملی ہیں امنی گروپ ہیں تو کیا ان سب لوگوں کو عوام کے لیے مدد نہیں کرنی چاہیے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے یا ان لوگوں کو ذخیرہ اندوزی کرنی چاہیے تھی مدد کرنی چاہیے کہ ذخیرہ اندوزی بھی تو بہران ہو جا نہ ہو محامرات خراب ہو جا نہ ہو یہ تو ہے اس جرم ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے عوام سے اور ملک ملک سے دشمنی ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اب اکیلے رہے ہیں حالانکہ انہوں نے اعتصاب کا جو عمل جو وہ کہتے تھے کہ میں کسی کو اکراس تا بورڈ اس کا نام آئے گا میں نہیں چھوڑوں گا رپورٹ پبلش کروں گا تو انہوں نے ایک وعدہ پورا کر دی آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں جو ہے وہ لوگ نمار کرتے ہیں کون جو مزار ہے اس کا اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگ جن کے نام سامنے آئے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو سزا ہوگی آپ کے خیال میں اس سے کسی ماہیہ میں ہوئی ہے اس وقت ہمیں معاف کرنا اسی ویسٹریلیا جو تھے آج کل کے ہو جب موزم میں اسٹریلیا میں سردی شروع ہوگی ہے اچھا اچھا یہ بتائیں کہ جو حکومتی اقدامات ہے کرونا کی روک تھا ہم کے سلسلے میں اس وقت جو حکومت اقدامات کر رہی ہے جس کو ڈبلی ایچ او نے جاپانی جو ہمارے ابھی صفیر ہیں انہوں نے یہ لوگوں نے بڑا سراہ انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے بڑے رائٹ اقدامات کی طرف کر رہی ہے اس کو روک تھا ہم میں بڑا کام کر رہی ہے تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں جو ماز نہیں ہے شکر الحمدللہ ابھی تک پاکستان میں کرونا وائز جو ہے اس طرح کی اللہ کی پیدا نہیں ہوئی تو امید اللہ کے کرتے کہ اپریل کے اندر اندر یہ ریسیٹ یعنی نیچے چلے جانے شروع ہو جائے گی ہے دنیا بڑی تعریف کر رہی ہے اس وقت کہ حکومتی اقدامات کی لیکن اپوزیشن مطمئن نہیں ہے وہ کہتے ہیں عمران خان نون سیریس ہیں وہ انکیپیبل ہیں ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس بیماری کے خلاف لڑ سکیں انہوں نے وفاک گیارہ بلین ڈالرز بھی جو وہ روپے سوری وہ نہیں ریلیز کی اس فنڈ کو استعمال نہیں کیا تو آپ کیا لگتا ہے کیا اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ اتنا ان کے لئے کچھ ڈیمیج کر سکیں؟ نہیں نہیں اس میں دیکھیں کوئی کازمی کا دو رہا نہیں ہے عمران خان اور سبائی حکومتے جو ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں اصل مسئلہ دو ہے نا ایک تو بیماری ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے نہ اس کا کوئی علاج ہے جی اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کو کس وقت کیا ہو جائے تو ایک تو یہ ہے ایک کوئی ایران سے جو لوگ آئے ان کو میں سینڈل کیا گیا دوسرا یہ تبلیغی والے ایک لاکھے کریم پورے ملک میں پہلے ہوئے تھے تو اس کے باوجود محدود وسائل اور لا محدود مسئلے کے باوجود میں سمجھنا ابھی تک حکومتوں نے کوئی بڑی کتائی نہیں کی عمران خان کے بارے میں لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ چندہ مانگ رہے ہیں یہ مانگتا ہے یہ بار بار ہم سے پیسے لیتا ہے کیا لوگ اس پاس سے ڈرتے ہیں کہ جس طرح زلزلے کے پیسے ملے تھے اور میاں شہباز شیف صاحب وہ پیسے ان کے پر الزام ہے کہ وہ کھا گے جس پر وہ ڈیلی میرر کی آپ کو ریپورٹ بھی پتا ہوگی تو کیا یہ وجہ ہے لوگ ڈر رہے ہیں چندہ کوئی اپنی ملے کوئی واضدہ کی کوئی قبر تو نہیں پتی کرانی نا انہوں نے وہ ملے کوئی عوام کوئی دینے ہیں جو بھوکے مار رہے ہیں آپ دیکھیں نا کوئی کل ہی کسی نے بکایا کہ گاڑی بلکی بندوں نے آگے دی رہا ہے بھوکے ننگوں نے دیلی میجر سے یا تکیر سے کیا دھو اور دس تکانے لوٹ لی گئی ہے ایک علاقہ تو یہ اقتصادی دباؤ جو ہے بھوک جو ہے اس کو تو کوئی بھی برداج نہیں کرتا اچھے صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کو اس وقت ساتھ دینا چاہیے خاص طور پر جیسے یہ رپورٹ آئی ہے اس کی ابھی کرپشن کی جو زخیرہ اندوزی کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرونا کی ایفرٹس ہیں اس پر مل کر انہیں کرنا چاہیے اقدامات نہیں اپوزیشن میں گفتر کے لیے کوئی فریٹ نہیں پیدا کر رہی ہے ایسی ہم ہم کو بھی کہے کیا کر رہی ہے یعنی پیپلز پارٹی بھی اپنی طرح سے کوش ہی کر رہی ہے نون لیگ والے بھی کر رہے ہیں باقی بھی کر رہے ہیں اور وہ ساتھ دیں گے لوگوں کا ساتھ دینا ہے نا حکومت کے کیا استعمال ہے نہ کوئی ان کے پاس دوائی ہے نہ کوئی ان کے پاس کوئی داکٹر ہے انہوں نے کیا کرنا ہے یا کسی اور نے کیا کرنا ہے بات صرف یہ ہے کہ لاکڈاون کی جیسے سیو تحال ہے کاروبار بند ہیں غریب بکا مر رہے ہیں اس کی روٹی روزگار کا کبندوز کیا جائے اس میں جو جو حصہ تین کرنا ہے وہ کرنا جائے اچھا صرف ٹائگر فورس بنائے گی عمران خان صاحب جس میں تقریباً سات لاکھ سے زیادہ لوگ ریجسٹرڈ بھی ہو چکے ہیں پوری دنیا میں ایک سسٹم والینٹیرنگ چلتا ہے جس میں ایک سیٹ اپ بنا کر اسے کیونکہ فوج ہو یا پولیس ہو اتنے بڑے ملک میں یہ ساری چیزیں ہو نہیں سکتی تو سیول سوسائیٹی رضاکارانہ طور پر یا لوگ کریں تو تب ہی ہو سکتا ہے آپ اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں ہم انہوں نے بنایا ہے تو وہ یہ اس کو بیٹر سمجھ دیں کیا انہوں نے کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا جو اس طریقہ ہے میں نے مذہب زندگی میں ہم سکول سیاسی ورکر سے زندگی شروع کی تھی سٹرونٹ لائٹ سے بھائی بات ہے یونٹ جو ہے نا پاکستان میں آپ کی کام بھی پنڈی اگر پیر بدھائی کے ہیں یا فیضہ بات کے ہیں یا کدھر ہیں ادھر جو پی ٹی آئی کا جو حکومت کی پارٹی ہے اس کا جو صدر ہے اس کی یعنی سرباہی میں کمیٹی ہو مقامی اور اس میں نونلی کا بھی ہو جمال اسلامی کا وہ پیپلز پارٹی کا بھی ہو جمال حضر حرمان کا بھی ہو باکشی بھی ہو سکول کا ایڈ ماسٹر بھی ہو ڈاکٹر بھی ہو اور وہ لسٹ بنائیں کہ یہ پانچزار لوگ ہیں ان میں سے یہ پانچزو بھکٹر بندے پارٹی ہیں یہ ان کی لسٹیں ہیں ان کو امراض کی ضرورت ہے اور اس کمیٹی وہاں کی ہو ہمام مسجد بھی ہو مسجد میں بیٹھے ہیں یا جہاں در ہی بیٹھے ہیں پتہ ہو لوگوں کو یہ واقعی کوئی ہرافیری نہیں ہو کوئی مستق نہیں امراض سے بغیر رہنا چاہیے اور کوئی جو ہے غیر مستق جو ہے وہ لے کے نہ جا سکتے ہیں وہ صرف لوگوں کو مقامی کو پتہ ہے یہ ٹیڈیگر فورس کیا تو خلالی فورس کیا مجھے نہیں پتا ایم میٹ اللہ ایم یو نو ایم ویڈی تی آئی گورنمنٹ امراض کہا کہ میں حماید کرتا ہوں کہ کہ ایمان نہیں ہے اور رچل افیکٹ اور دیانت آ رہا ہے لیکن یہ نہیں ان چیزوں کی میں کوئی خاص اچھا یہ بتایا کہ میر شکیلو ریمان صاحب کو جو پکڑا گیا اس پر ابھی تک بڑا شور ہے جس چینل پہ جس اینکر سے جس صافی سے بات کریں وہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے تو شویب شیخ کو جب پکڑا گیا تھا یا ڈاکٹر شاید مسعود صاحب کو جب پکڑا گیا تھا تو اس وقت کسی نے آواز نہیں ٹھوئی کیا اس وقت واقعی آزادی صحافت مہیر صاحب کے اندر انہی کی وجہ سے اس وقت خطرے میں پکڑا تو انہوں نے نیب میں ہے لیکن میں اب خود کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کے اور حکومت کے اور عمران خان کے اپنے مفاظ میں نہیں ہے پشکیلو رمان جائے وہ اس کو گرفتار کیا جاتا اور اس سے گورنمنٹ کو یعنی نیک نہ مینی میرا خود سے اس کو ان کو رہا کرنا چاہیے حالانکہ میں کسی بھی ان کی پالسی سے اگری نہیں کرتا فرنکلی سٹیکنگ چوہ سب انہیں کیوں رہا کرنا چاہیے ان کے اوپر تو کیسیز ہیں اسی طرح کے کیسیز ہیں جس طرح کے باقی لوگوں کو نیب نے پکڑا تھا یا بعد میں جو لوگ بے شک رہا ہو گئے لیکن کیسیز تو ان کے پر ایسی ہی جیسے شویب شیخ پہ تھے کیسیز بغیرہ چلاتے اگر عطالت یہ سمجھ کہ یہ ہلٹی میڈلی کیسیز دیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے تو صدا ہو جاتی ان کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے اپنے موں پر کالکل والی ہے راستے ٹون سے پر رہے ہیں کہ کس طرح جان جبائی ہے یہ میں بگر میں ہی اگری کرتا جی ناظرین آپ نے اچھ کا پروگرام دیکھا آپ نے چودری غلام حسین صاحب کی کھری کھری باتیں بھی سنی بات اصل میں زخیرہ اندوزی اور طاقتوار کو فائدہ پہنچانی گے نہیں عمران خان ایک بہت بڑے محاس پر کامیابی حاصل کر لی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انتہائی مشکل فیصلہ لیکن عمران خان نے میرٹ کا جو سسٹم جو وہ ایک دعویٰ کرتے رہے اس میں وہ کامیاب ضرور ہوئے لیکن ان کے ارتگرد لوگ بہت مضبوط ہیں چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے پوزیشن میں ہو ایسے میں اب کپتان کا یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا کہ کیا وہ واقعی اس مسئلے کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے کیا واقعی عوام کی ذخیرہ اندوزی اور ان تمام جو مہنگائی کے پریشن میں ہمیشہ پستے ہیں لوگوں کی جان بچے گی یعنی یہ وہ ملین ڈالرز کے سوال ہیں جو آنے والا وقت ہی بتائے گا پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سہبی کازمی کو اگلے پرام تک لئے جیدہ دیں اللہ حافظ